اسلام علیکم امہ مہجن حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے پانی کی اہمیت آپ سب سے درخواست ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو آئیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو انسانی وجود کا انحصار چار اناثر آگ مٹی ہوا اور پانی پر ہے اگرچہ انسانی وجود کی تخلیق میں پانی کے ساتھ دیگر اناثر کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے لیکن پانی ایک ایسا انسر ہے جو نہ صرف انسانی جسم میں ستر فیصد تک پایا جاتا ہے بلکہ قررہ ارز کا تین چوتھائی حصہ بھی پانی پر مشتمل ہے پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن کا کیمیائی مرکب ہے جو کائنات میں ہر روح کی زندگی کا سب سے بڑا سبب ہے اس حقیقت کو خالق کائنات نے قرآن حکیم میں بھی واضح کرتے ہوئے فرمایا ہم نے ہر جاندار شے کو پانی سے پیدا کیا پانی قررہ ارز پر زندگی کا اہم جز ہے جو انسانی جسم کی بناوٹ اور اس کی مشینری کے لیے اہم افعال سر انجام دیتا ہے اور قیمتی قدرتی وسائل میں سے ایک ہے جو زندگی کو برقرار رکھنے اور تمام جانداروں کی فلاح و بیبوت کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ ہمارے وجود کے مختلف پہلووں زراعت اور سناعت سے لے کر محولیاتی توازن اور انسانی صحت کے لیے لازم و ملزوم ہونے کے ساتھ بے شمار فوائد کا حامل ہے پانی اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے بغیر زندگی کا وجود ممکن نہیں پانی دو گیسوں ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرقب ہے ان دونوں کے ملاب سے پانی بنتا ہے پانی کا کیمیائی فارمولا ایچ ٹو او ہے کھانا کھائے بینا انسان چند دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہمارے جسم میں خوراک کی ترسیل کے لیے پانی کی مناسب مقدار بہت ضروری ہے طبی مہرین کے مطابق پانی پینا ایک کامل علاج ہے پانی کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں جیسے پانی غزہ حضم کرنے کے لیے ضروری ہے پانی کی جسم کے درجہ حرارت کو ترتیب دینے اور خون کے گردش کرنے میں ضرورت ہوتی ہے پانی گردوں کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے بڑاپے کے اثرات کو کم کرنے میں پانی اہم کردار ادا کرتا ہے مناسب مقدار میں پانی پینا صحت کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند آدات میں سے ایک ہے کیونکہ موسم چاہے سردی کا ہو یا گرمی کا مگر مناسب مقدار میں پانی کی ضرورت جسم کو ہر وقت ہوتی ہے پانی قدرت کا وہ حسین توفہ ہے جو نہ صرف فقط انسانوں کے لیے مخصوص ہے بلکہ نباتات و جمادات اور ہیوانات کی بقا کے لیے بھی پانی ایک لازمی جزو ہے پانی کے بغیر دنیا کی خوبصورتی اور رنگینی کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی انسانی وجود کا اور اس کائنات میں پانی کے استعمال کی فیرست اہاتہ تحریر میں نہیں لائی جا سکتی لیکن اتنی اہمیت کے باوجود اس نعمت رب جلیل کو اہمیت نہیں دی جاتی پانی کو ضائع کرنا حد درجہ تشویشناک ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ پانی ضائع کیا جاتا ہے نل کھلا رہ گیا تو بند نہیں کیا جاتا اسلام میں بھی پانی کے بے جا استعمال سے روکا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ جل ہی جیون ہے یہ آبِ حیات ہے پانی کی خصوصی اہمیت کے پیشے نظر ہر سال 22 مارچ کو پاکستان سمید دنیا بھر میں پانی کا عالمی دن ورلڈ وارٹر ڈے منایا جاتا ہے انسان کی بے شمار ضرورتیں پانی سے ہی پوری ہوتی ہیں اس سے مردہ زمینیں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں اور باغوں میں پھول اور پھل لہ لہانے لگتے ہیں اس سے انسان پاک و صاف ہوتا ہے اور ظاہری نجاست میلو کچیل کو دور کرتا ہے اگر یہ پانی نہ ہو تو آباد بستیاں ویران جنگل میں تبدیل ہو جائیں کاروبار حیات متاثر ہو جائیں چرند پرند مر جائیں اور تعمیر امارت کا لا متناہی سلسلہ ٹھپ پڑ جائے یہ پانی قدرت کا انمول توفہ ہے اور اس کی لازوال نعمت اور رحمت ہے یوں تو اس خطہ ارز کا تین چوتھائی حصہ پانی پر مشتمل ہے لیکن صاف پانی کے بیجا اسراف کی وجہ سے آج تمام لوگوں تک میاری پانی کا پہنچنا ایک مسئلہ بن چکا ہے اور بہت سے لوگ صاف پانی کی عظیم نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں پینے کا میٹھا اور صاف پانی ہمیں دریاں نہر تالاب جھیل وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے اور جبکہ نمکین پانی سمندر سے ملتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تالابوں دریاؤں کو گندہ ہونے سے بچائیں اور اس کے پانی کو صاف رکھیں کیونکہ صرف زمین ہی میں جاندار نہیں رہتے بلکہ پانی میں بھی بہت سی آبی مخلوق پائی جاتی ہے اور ان کو جینے کے لیے صاف پانی درکار ہوتا ہے کیونکہ صاف پانی کے بغیر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا صاف شفاف پانی کا دنیا میں کوئی نیمل بدل نہیں ہمیں مشروبات کے کسیر استعمال کی بجائے سادہ پانی پینے کی عادت ڈالنی چاہیے کررہ عرض پر انسانی زندگی اور پانی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے پانی کے ہر قطرے میں زندگی پوشیدہ ہے اس لیے اس کی حفاظت ہمارا انفرادی اور استعمالی فریضہ ہے معاشرتی سطح پر پانی کے استعمال میں کفایت اور صاف پانی کو زخیرہ کرنے کے منصوبوں پر فوری توجہ نہ دی گئی تو پوری نوع انسانی کو مستقبل میں بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہمارے جسم کی پروری سے لے کر محولیاتی نظام کو برقرار رکھنے اور سنتی ترقی کو آگے بڑھانے تک پانی کا کردار نہ گزیر ہے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پانی کے تحفظ کو ترجی دیں اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کی دستیابی کو یقینی بنائیں اور انسانی ضروریات اور محولیاتی بہبود کے درمیان نازک توازن کو برقرار رکھیں اگر زمین پر زندگی کا وجود باقی رکھنا ہے تو اس کے لیے پانی کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے ہم اپنی روز مرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے اقدامات کر کے نہ صرف بہت سا پانی بلکہ بہت سی زندگیاں ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں